اسلام علیکم میں عثمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان ہمارے ساتھ نامور شخصیت موجود ہیں جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے سر اس فیصلے کے حوالے سے آپ کیا ریمارکس پاک سکرنا چاہیں گے دیکھ لیں جی جو صبح چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیئے ہیں وہ تو اپنی انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا ہے اب فیصلے کے بارے میں سپیکلیٹ تو ہم نہیں کر سکتے لیکن ریمارکس جو کوٹ کے تھے بڑے انکاریجنگ تھے اور کل جو ہوا ڈراما وہ ساری قوم نے دیکھا جس طریقے سے وہ تشریف وہ ڈیپٹی سپیکر نے کی تو آج دیکھتے ہیں کہ تاریخ رقم ہونے جاری ہے یا نہیں جو ڈیپٹی سپیکر نے فیصلہ کیا اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ اسی وقت پہ راجہ بشارت انہیں کلیر کر رہے تھے کہ آپ فیصلہ غلط کر رہے ہیں پارلیمانی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر فیصلہ کر سکتے ہیں سب کچھ آپ نے تیاری کر لی ہو تو چاہے راجہ بشارت ایک چھوڑ کے دس بھی ہوتے تو انہوں نے وہی کرنا تھا جو انہوں نے کیا ہے مجھے ویسے دوست محمد مزاری پہ افسوس بھی ہو ہمارے ساتھ کالیگ بھی رہا ہے ان کے دادا کو میں جانتا ہوں اور اچھے پڑے لکھے ہیں میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا لیکن جب حالات ہوتے ہیں ایسے تو آپ بہت سارے شاسوار پھسل جاتے ہیں آپ کتنی دیر میں اس فیصلے کو اڑتے ہوئے دے رہے ہیں کیونکہ کانونی حوالے سے اس کی کوئی اہمیہ تو ہے نہیں کس کی جی رولنگ کی جو ڈیپٹی سپیکر نے دی تھی نہیں کانونی ابھی تک تو ہے اس کی کانونی وہ تو فیلڈ میں ہے وہ تو انہوں نے دے دی ہے لیکن آئین کے خلاف دی ہے نا انہوں نے نہیں نہیں وہ تو ہماری تشلیح ہے نا وہ تو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا چیف جسٹس کا فیصلہ کون نہیں مان سکتا سپریم کورٹ فیصلہ نہیں مان سکتا جی آپ نے ابھی سنا یہ ریمارکس تھے آزمیر صاحب کے جن کو کچھ دن پہلے ہی ایک تشدد بھی کیا گیا اس حوالے سے بھی ان کی جو خبریں تھی کافی سرکھیوں میں رہی ہیں اس کے بعد ایک اور اس حکومت کی جانب سے ایک کنڈا استعمال کیا گیا جو ووڈ خریدے گئے اس کے حوالے سے وہ اپنے ویوز دے رہے تھے ابھی کچھ دیر میں یہ فیصلہ ہو جائے گا دوست مزاری صاحب کو بلایا گیا دھائی بجے کے قریب جب وہ آئیں گے تو میرا خیال آئے کہ اس کا کلیر کٹ فیصلہ آپ کو سننے کو ضرور ملے گا آپ کو یہاں سے لمحہ با لمحہ کی خبر اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے نیا پاکستان میں اسمان ملے